بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میرے کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں پرشانیوں مسئبتوں اور حادثوں سے محفوظ رکھے آمین سو معامین تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ایڈ سپیشل کسٹڈ سویہ بنا رہی ہوں تو ریسی پی آپ سے بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اسے اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں یہاں پہ سویہ میں نے لیوی تھی اور آپ اپنے قوانٹیٹی کے مطابق لیں اور یہاں پہ شوگر اور کچھ الیچیاں یہاں پہ میں گرینٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آئی سوگر اس میں یوز ہوتی ہے اور سویہ میں نے بھنی بھی لیا ہے پتہ نہیں بھنیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہی میں نے لیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں نے برطن کو فلیم پہ رکھ کے تھوڑا سا گرم کر دیا ہے اور اس میں میں اب ایڈ کر دیتی ہوں میرے پاس ہے اوریجنل اور جسے دیسی مکھن کہتے ہیں وہی بھلا بٹر ہے میرے پاس یہ بٹر ایڈ کر دیتی ہوں دو ٹی بھلا سپون جتنا 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 ہے تو آہف کے جی دے رہے ہیں سویہ آپ اپنے کوانٹیٹی اور گھر والوں کے مطابق ہی لے لیں اور اسے میں نے زیادہ تو چھوٹا نہیں کیا چور چور نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ آگے جب میں اسے فرائی کرتی ہوں بٹر میں تو یہ چوری خود بخود ہو جاتی ہے یہ پیدے سے بھی فرائی کی ہوئی ہے تو تلی بھی سویہ ہیں بنی بھی سویہ ہیں لیکن یہاں پہ میں فریش ہونے کے لیے اسے دوبارہ بٹر میں تھوڑا سا اسے ایسے گرم کر دیتی ہوں زیادہ بھوننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آلیڈی یہ بنائی ہوئی سے بھی آئیں اور یہاں پہ آئیسنگ شوگر جو ابھی آپ کے سامنے میں نے گرینٹ کیا تھا وہی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس میں دو تین علیچیاں بھی میں نے ایڈ کر دی تھی اور میں نے گرینٹ کر کے اس طرح آئیسنگ شوگر اس میں یوز کر دیتی ہوں اور اس طریقے سے میں اسے مکس کرتی ہوں اور فلیم بلکل لو رکھنا ہے آپ نے زیادہ آئی فلیم پہ نہیں پکانا یہاں پہ ایک پیالی ہے میرے پاس ڈرائی ملک نیڈو لیں آپ ایوری ڈی جو انسا آپ یوز کرتی ہیں بھائی والا لے لیں اس طریقے سے مکس کر دیں اور یہاں پہ یہ بلکل ریٹی ہے اسے میں کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں ملک اور اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں بنانا فلیور میں کسٹڈ میں یوز کر رہی ہوں آپ جون سب یہ آپ کو پسند ہے لائک کرتی ہیں اسے میں آپ یوز کریں اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں شوگر اور اس طریقے سے میں مکس کرتی ہوں ابھی تک آپ نے فلیم آن نہیں کرنا جب اچھے طریقے سے شوگر اور کسٹڈ مکس ہو جائے آپ کے تھنڈے ملک میں تب آپ اس میں اس کا فلیم آن کر دیں یہاں پہ الائچی ہے میں آپ کو دکھا رہی تھی میں نے تو آئیسنگ جب میں شوگر پیس رہی تھی تب ہی تو میں نے یہ الائچی بھی اس میں مکس کر دیا تھا لگن یہ پتہ نہیں کس طریقے سے ثابت رہ گیا ہے تو یہاں آپ یہ دیکھیں کسٹڈ کو تھنڈے دودھ میں میں نے مکس کر کے فلیم آن کر کے ابھی یہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہ دیکھنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ تھوڑا فلیم کو سلو رکھ دیں لو فلیم پہ پکائیں گے جہاں پہ اس سٹیج پہ بلکل ریڈی ہے بلکل تھوڑا سا میں نے فلیم کو بہت ہی سلو کر دیا ہے اور یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں کانٹینٹس ملک اور اس کو زیادہ آپ نے تھک نہیں رکھنا کیونکہ اگر سویوں میں ہم نے یہ ایڈ کر دینا ہے تو یہ خود بہت ہی تھک ہو جاتا ہے زیادہ تھک نہیں رکھنا یہاں پہ ایک باؤل میں نے لیا ہوا ہے اور روم ٹمپریچر پہ میں نے کسٹڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا وہ بلکل تھنڈا ہے اب اور سویوں بھی ہماری تھنڈی ہو گئی ہیں اور اس طریقے سے پہلے پہلے میں باؤل میں لیئر دیتی ہوں یہ سویوں کا اس طریقے سے سویوں ہم نے رکھنی ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے لیئر دینا ہے کسٹڈ بہت ہی زبردست قسم کی سویوں ہماری ریڈی ہو گئی بہت ہی اچھی بہت ہی یمی ہیں ریلے آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں سویوں کے بغیر تو آپ یوں سمجھیں اید ادھورہ ہی ہے اور اید کے لیے سویاں بنانی بھی تو ضروری پڑتی ہیں لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں بہت ہی نیو سٹائل ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بلکل آپ بنائیں پھر آپ اپنا فیڈبیک دیں مجھے آپ بلکل ہی تعریف کر دیں گے کہ آپ نے اس طریقے سے بنانا سکھا دیا ہے جس جو لوگ پہلے بناتے ہیں اس طریقے سے وہ تو آلیڈی بنا چکے ہوتے ہیں لیکن آپ میں سے جو بھی اس طریقے سے بنائیں گی تو بہت ہی آپ کی سویاں ٹیسٹی بنیں گی انشاءاللہ اور گھر والے سب آپ پہ خوش ہو جائیں گے اور ظاہر اسی بات ہے عید والے دن مہمان بھی تو آئیں گے تو اپنے مہمانوں کو بھی کھلا دیں اس طریقے سے پہلے لیئر پہ سویاں پھر ہم نے کسٹڈ اوپر ڈالنے ہیں اور اس کے بعد پھر سے سویاں رکھ دینی ہے اور پھر سے کسٹڈ اس طریقے سے لیئر آپ ایک لیئر دیں دو دیں تین دیں جتنے آپ کے پاس آپ کے گھر میں اپنے مقتار کے مطابق اپنے گھر والوں کے پسند کے مطابق کہ آپ اس طریقے سے سویوں کا لیئر بھی دے سکتے ہیں اور کسٹڈ کا بھی اور میرے ساتھ ضرور رہی گے آئرنڈ تک کیونکہ میں اسے تین طریقے سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور بہت ہی بیوٹی فل اور ویسے کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ مطلب ڈیکوریٹ جب اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو بہت بیوٹی فل مہمانوں کے لیے میں مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے اور اپنے گھر وانوں اور بچوں کے سامنے رکھنے کے لیے بہت ہی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کشمش اور اور یہ بیسکوٹ سے اس کا ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہاں پر بھی کشمش بیادام اور یہاں پر میرے پاس کلر فل کوکوناٹ ہیں اس طریقے سے میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہ تو دو پر میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے ایک اور میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اب بھی آپ تیسری پیالی کو دیکھیں باول کو اس کو میں نے اس طرح کیسے ڈیکوریٹ کر دیا ہے ضرور آپ بھی بنائیں اس طرح کیسے ڈیکوریٹ کریں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو اپنے والدائن کو اس طرح کیسے خوش کر دیں اور عید کا دن تو ویسے بھی سپیشل دن ہے اس کے لیے تو محنت کرنا ہی پڑتا ہے ہم نے تو عید کے دن سے پہلے ہی میں نے بنا کے آپ سے شیئر کیا ہے میں نے کہتا کہ اس طرح سے آپ بھی بنائیں اس کو بھی میں نے یہ میرے پاس گرین کلر اور ریڈ کلر میں کلر کیا ہوا ہے یہ کوکونٹ ہے کوکونٹ اس طرح کے آرام سے مل جاتے ہیں کسی بھی شاپ سے کسی بھی سویٹ بیکر سے آپ لے سکتے ہیں تو جہاں تک ہے میرے آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں